دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی فوٹو میں اپنا نام اور ڈیٹ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو جیسے کہ ہمیں دے ٹوڈے لائف میں ریکوائیمنٹ پرتی رہتی ہے جس میں ہمیں اپنی فوٹو پر نام اور ڈیٹ لکھی ہونی چاہیے تو آج میں آپ کو ایک ایزی میتھر بٹاؤں گا ایم ایس ورڈ کے تھرو آپ اپنی فوٹو میں ایزیلی اپنا نام اور ڈیٹ اور برت بینہ کسی ایکسپورٹ کے ہلپ کے کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ فوٹو ہم نے یہاں پر چوز کر لی ہے اپنے کمپیوٹر میں تو یہ دیکھئے فوٹو ہماری کرکٹر کی ہے جو کہ یہ روحید شرما تو آج ہم ان کی فوٹو کے اوپر ان کا نام اور ڈیٹ ایڈ کریں گے آپ اپنی فوٹو چوز کر سکتے ہیں اور آپ اپنی فوٹو میں سیم سٹیپس فالو کر کے اپنا نام اور ڈیٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی فوٹو سیف کر لینی ہے اپنے کمپیوٹر میں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے رائٹ کلک اور اس کو کر لینا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد آپ نے اپنی word کی فائل اوپن کر کے اس میں پیسٹ کر لینا ہے تو کنٹرول V سے پیسٹ کر سکتے ہیں تو جیسے آپ پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ والی فوٹو آپ کے کمپیوٹر میں پیسٹ ہو گئی ہے اب آپ نے اس فوٹو کو ری سائز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کلک کریں گے تو یہ جو آپ کی ڈاٹڈ جو ڈاٹس ہے آپ کے پچھر کا جو ڈائیمنشن ہے اس کو آپ نے کلک کر کے ڈریک کر لینا ہے جتنی فوٹو آپ کو چھوٹی چاہیے تو جب یہ فوٹو آپ کی ری سائز ہو جائے گی اس کے بعد آپ نیکس ٹیپ ہے آپ نے فوٹو کو کرنا ہے کراپ کراپ اس لئے کرنا ہے کیونکہ آپ نے بنانی ہے اس کی پاسپورٹ سائز فوٹو تو فارمیٹ میں جا کے آپ نے یہاں پہ کراپ کا اپشن سیلیکٹ کر لینا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے دوستو جب فارمیٹ کا اپشن تب ہی ایکٹیویٹ ہوئے گا جب ہم فوٹو کے اوپر کلک کریں گے اگر ہم فوٹو کے اوپر کلک نہیں کریں گے تو فارمیٹ کا اپشن ایکٹیویٹ نہیں ہوئے گا تو اس کے بعد جب ہم فارمیٹ کے option کلک کریں گے تو ہم نے crop کو option select کر لینا ہے جب ہم crop tool کو select کریں گے تو آپ کی جو photo کا dimension آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہ پوچھے گا کہ آپ نے کتنی photo crop کرنی ہے تو آپ نے just click کر کے اس کو اپنی passport size کے حساب سے اپنے photo کو crop کر لینا ہے جتنی آپ کو چاہیے اس کے بعد آپ نے photo کو کر لینا ہے resize اور یہ crop کا option کے ساتھ ہی آپ کا ہوتا ہے resize کا button تو آپ میں آپ کو zoom کر کے رکھاتا ہوں تو دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ کا resize کا option تو آپ نے یہاں پر dimension mention کر لینا first میں ہوتا ہے آپ کا height اور second option میں آپ نے لکھنی ہے width تو اس میں جو height میں ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے 1.5 and جو width ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے 1.3 اب آپ جیسی اس کے height اور width mention کریں گے تو photo آپ کی ہو جائے گی resize اب next step ہے آپ نے photo میں لگانا ہے border جس سے یہ passport size photo آپ کی proper لگے تو اس کے لئے آپ نے photo کے اوپر again select کرنا ہے format میں جانا ہے format میں جانے کے بعد یہاں پہ ایک option ہوتا ہے picture border کا جیسے کہ دیکھ سکتے آپ یہ picture border کا option ہے تو آپ نے اس کو picture border کے arrow پہ click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے black color selector لینا ہے تو آپ کے picture border یہاں پہ select ہو گیا ہے تو یہ آپ کی passport size photo تیار ہو گئی ہے اب next step ہے دوستو آپ نے اپنی photo میں date and name mention کرنا ہے تو اس کے لئے بہت ہی simple steps آپ نے follow کرنا ہے آپ نے جانا ہے insert tab میں insert tab میں جانے کے بعد shape میں جا کے آپ نے rectangular shape یہاں پہ select کر لینی ہے اس rectangular shape select کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ photo میں یہاں پہ rectangle draw کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں name اور date یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ plus کا sign ہے آپ نے plus کا sign proper border کے اوپر رکھنا ہے picture کی اور یہاں پہ click کر کے drag کرنا ہے دوسرے side border تک جس سے دونوں border آپ کے match ہو جائے تو جیسے اب match کریں گے تو یہ آپ کا rectangle draw ہو جائے گا اب اس میں ہم نے لکھنا ہے date or time تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس rectangle box پہ right click کریں گے اور again آپ کریں گے add text جیسے آپ add text کریں گے یہ cursor آپ کا blink ہونا شروع ہو جائے گا تو نام لکھنے سے پہلے آپ نے font size set کر لینا ہے تو ہم font لکھ لیتے ہیں times new roman and جو size ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 8 جس سے یہ تھوڑا size آپ کا چھوٹا ہو جائے اور next ہے آپ نے page layout میں جا کے جو اس کی spacing ہے وہ آپ نے یہاں پہ کر دینی ہے 0 تو میں zoom کر کے دکھاتا ہوں تو یہ spacing آپ کی یہاں پہ 0 ہونی چاہیے تب ہی آپ کی یہ photo کا نام اور جو date ہے وہ perfect آئے گا تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اس کو 0 اب next ہے ہم لکھتے ہیں نام تو یہاں پہ ہم نام لکھ دیتے ہیں روہج شرما اور enter کر کے ہم یہاں پہ date لکھ دیتے ہیں جو بھی آپ نے date لکھنی ہے اپنی date of birth لکھنی چاہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دونوں کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد اس کو کر دینا ہے center align یا آپ keyboard سے control e press کر سکتے ہیں اور اس کو کر دینا ہے ہم نے bold تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری photo تیار ہو گئی ہے with name and date اور بہت ہی easily ہم نے ms word میں یہ تیار کر لی ہے تو i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز اس کو like اور share کر دینا اور ہمارے چینل کو subscribe کر دینا تاکہ ہم اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہے until then good bye take care